اور اس کے بعد عجیب داستان جب دو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں حضرت آمنہ وہ مدینہ کی ہیں تو انہوں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے مجھے مدینہ گئے ہوئے مجھے اپنے مائکے کی یاد آ رہی ہے تو لہذا میں اپنے عشیداروں سے ملنا چاہتی ہوں تو حضرت عبداللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ آپ چلی جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عبداللہ کی خادمہ تھی حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد وہ حضرت عامنہ کی خادمہ بن گئی تو وہ خادمہ امہ امن اور حضرت عامنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تین صرف مدینہ گئے مدینہ میں حضرت عامنہ ایک مہینے رہی جب ایک مہینہ ہو گیا تو حضرت عبدالمطلیب نے در سے خط بھیجا کہ میرا دل نہیں لگتا ہے اپنی پوتے کی بھینا آپ جلدی آ جائیں تو ایک مہینے کے بعد جب حضرت عامنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی تو مدینہ اور مکہ ان دونوں کے درمان ایک جگہ ہے جس کو مقام ابوہ بولتے ہیں ابوہ ایک جگہ ہے مقام ابوہ تو وہاں پر حضرت عامنہ رضی اللہ علیہ وسلم کی طبیت خراب ہوئی اور آپ اتنی بیمار ہوئی کہ بس آپ کی وفات ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِيِّ رَاجِوَنِ یہ وہ منظر ہے جس منظر کو میں بتا نہیں سکتا آپ یہ سوچیں کہ کیا منظر ہوگا ہو کہ ماں اور چھے سال کا بچہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یہاں صرف چھے سال ہے اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے ماں ساتھ ہیں امی امن ساتھ ہیں اور حضور ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کھو دی ہوگی کس طرح امی امن نے قبر کھو دی ہوگی کہ کس طرح آپ دونوں نے اپنے والدہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہوگا کیسا منظر ہوگا ہے وہ کہ کس طرح اپنے کفن دفن کا مسئلہ ہے اور کس طرح سوچ نہیں سکتے آپ سوچیں گے تو میں نے بھی جب یہ واقعہ پڑھا تو میں بھی حیران ہو گیا کہ کس طرح ام احمد خادمہ ہے کہ کس طرح انہوں نے قبر میں اتارا ہوگا اور حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وہاں پر کیفیت ہوگی اگر کسی کو اب بھی معلوم ہو جائے کہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور کوئی نہیں ہے ان کو دفن کے لیے کوئی نہیں ہے قبر کھودنے کے لیے تو کیا گزرے گی اس بچے کی عمر صریف چھے سال ہو آج کل تو بڑا آدمی پچاس ساٹھ سال کا ہے والدہ اگر وفات پا جاتی ہیں تو اس کا کیا عالم ہو جاتا ہے کیا حالت ہو جاتی ہے اور یہاں پر حدود صلی اللہ علیہ وسلم صریف چھے سال کے ہیں کیسا منظر ہوگا وہ کیسا منظر ہوگا اس کے بعد جب ام احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آگئی تو مکہ میں دادا نے دیکھا دادا کو جب پتا چلا تو دادا بڑے پریشان ہوئے کیا ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا نے پالا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور بہت محبت کرتے جب آپ کی عمر آٹھ سال کی ہو گئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا دادا بھی وفات پا گئی لیکن دادا نے اپنی وفات سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ابو طالب ان کو آپ کو ان کی کیفالت میں دیا اور ابو طالب سے کہا کہ آپ کو ان کے دھیان رکھنا ہے ان کا کوئی نہیں ہے ان کے والد بھی چلے گئے میں دادا ہوں میری وفات ہونے والی ہے آپ ان کا خیال رکھیں اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے تو اس کے بعد چچا نے آپ کو پالا اور کافی لمبہ عرصہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر 53 سال ہو گئی تو جب جا کر آپ کے چچا کا انتقال ہوا تو ہمیشہ چچا جو ہے اپنے ساتھ رکھتے تھے بہت محبت کرتے تھے لیکن چچا جو تھے وہ غریب تھے اب اتنا غریب تھے کہ گھر میں فاقع تھے کھانے کو نہیں تھا لیکن جب انہوں نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زیستر خان پر بٹھایا تو جو انہوں نے کھانا کھایا تو حضور کے بیٹھنے کے وجہ سے اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھانا کھا لیا جو ان کے گھر میں جتنے بھی افراد تھے سب نے کھانا کھا لیا پھر بھی کھانا اتنا ہی بچا ہوا جب انہوں نے حضور کی برکت کو دیکھا تو اس کے بعد وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کھانا کھاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حضور کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ایک مرتبہ مکہ میں ایسا ہوا کہ قہد سالی آگئی بارش رک گئی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے جیسے میں ابھی بتایا غلہ سارا ختم اناج ختم تو تمام لوگ جو تھے انہوں نے بھی دعا کی لیکن بارش نہیں آئی کسی کے دعا قبول نہیں ہوئی تو ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کے پاس گئے یعنی کعوے کے پاس گئے اور کعوے کے غلاب کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اس بچے پر رحم کا اس بچے پر ترس کا اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے میں نے اس کی بہت ساری برکات دکھی ہیں یا اللہ تو اس بچے کے وسیلے سے اس بچے کے صدقہ سے بارش برسا دے بس یہ جملے کہے تچانے ابو طالب نے جملے کہے اس کے بعد اتنی بارش برسی کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بس اب بارش ہو جائے اب بارش کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے جو دعا کیے گئی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو برسایا آج لوگ یہ بولتے ہیں کہ حضور کا وسیلہ نہیں دینا چاہیے حضور کا وسیلہ نہیں دو حضور کا وسیلہ دینا غلط ہے یہ وہ ہے ان انپڑ جاہلوں کو بولا جائے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صرف دس سال کے ہیں اور دس سال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بھی نہیں بنے جب وسیلہ دیا گیا تو بارش ہو گئی آج بھی اگر حضور کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ترس آتا ہے رحم آتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی دعا کریں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کریں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس رہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی بارہ سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ سال ہوئی تو گھر میں فاقع تھے غربت تھی اتنے امیر نہیں تھے تو چچا ملک شام جانے لگے تجارت کے لیے تو جب چچا جانے لگے تو حضو صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اونٹ پر بیٹھ گئے تو حضو صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے سامنے آگے اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں بھی جاؤں گا تو چچا نے منع کیا کہ بیٹھ کہ بھتیجے مجھے تم سے بڑی محبت ہے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں میں باہر لے جاؤں کہیں تم گم ہو جاؤں کہیں تمہیں پکڑ لے کیونکہ اس زمانے میں یہ رواج تھا یہ دستور تھا جو بھی اکیرہ بچہ مل گیا اس کو پکڑ کر اس کو بیٹھ جا جاتا تھا اب وہ ساری زنگی غلامی کرتا تھا اس کو غلام کہا جاتا تھا تو اس لئے ڈرتے تھے چچا لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی لگام کو پکڑا تو چچا سے کہا اگر آج میرے والد صاحب ہوتے تو مجھے ضرور لے کر جاتے آج اگر میرے والد صاحب ہوتے تو مجھے ضرور لے کر جاتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے کہیں تو فوراں چچا کے لئے نرم ہوا تو فوراں حضور کو انہوں نے فوراں انہوں نے حضور کو اٹھایا اور اپنے اونٹ پر بٹھا لیا اور ملک شام لے کر چلے گئے ملک شام میں ایک جگہ ہے مقام بسرا جب مقام بسرا میں پہنچے تو وہاں ایک گرجہ گر ہے بہت بڑا تو گرجہ گر کے اوپر ایک راہب تا پادری تھا عیسائی تو وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ہچانے کے منظر دیکھا وہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا وہ اٹھا اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اس قافلے میں ایک بچہ ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک بادل بچے کو پر ساہا کر رہا ہے بادل اور دیکھا کہ پتھر بچے کو سلام کر رہے ہیں اور درخت بچے کو سلام کر رہے ہیں اگر وہ بچہ دھوپ میں بیٹھتا ہے تو درخت کا جھکا وگر ادھر رہے تو درخت کا پورا جھکا و بچے کو پرو جاتا ہے اور وہ حیران ہو گیا بھئی یہ تو آخر نبی کی علامات ہے اور ہماری انجیل میں لکھا ہوا ہے آخر نبی جو ہوں گے وہ اس طرح ہوں گے وہ حیران ہو گیا بس وہ اپنے گرجہ سے نیچے اترا اس نے قافلے والوں سے کہا کہ تم سب کی دعوت ہے اب قافلے والے بھی حیران ہو گئے آج تک اس نے ہماری دعوت نہیں کی آج اس کو کیا ہوا ہماری دعوت کر رہا ہے تو قافلے والے نے کہا کہ بھئی دماغ تو ٹھیک ٹھاک ہے انہوں نے کہا کہ میرے دماغ سب کچھ ٹھیک ہے آج تمہاری دعوت ہے قافلے والے بھی حیران ہو گئے یہ تو کبھی پانیوں کو نہیں پوچھتا ہے ہم تو اس کے گرجہ گھر کے آگے سے نکلتے ہیں تو یہ بھاگا لیتا ہے آج ہی دعوت کر رہا ہے بڑا آج ہی منظر ہے تو اس نے دعوت کی تو سب کے سب لوگ آگئے لیکن جو سب کا سامان تھا جو اونٹ تھے حدود صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بارہ سال کے تھے وہاں چھوڑ دیا کہ آپ جو ہے وہ اونٹوں کا خیال رکھیں سامان کے خیال رکھیں وہ سب کے سب لوگ گرجہ گھر میں آگئے کھانا کھانا لگے ابو تالی وغیرہ جو ان کے قافلے کے لوگ تھے اب جب اس نے دیکھا سب آگئے اس نے پوچھا سب آگئے انہوں نے کہا کہ سب آگئے لیکن ایک بچہ ابھی نہیں آیا ایک بچہ ابھی باہر ہے وہ نہیں آیا کیوں وہ بچہ کہا ہے وہ بچہ سامان کے رکھ والی کر رہا ہے تو اس نے اپنے دل میں کہا یہ دعوت اسی کی وجہ سے تو ہے اس نے اپنے دل میں کہا اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے سب کی دعوت کی ہے سب کو یہ آنا پڑے گا اس بچے کو بلا کر لاؤ تو ابو تالیب نے کہا کہ بچہ اس کو بلا کر کیا کریں گا اس کے واسطے کھانا ہم یہی سے بجا دیں گا اس کو بھیجاؤ اس کو بلا کر لاؤ تو ابو طالب جو ہے ایک اپنے غلام کو بھیجایا وہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تو اس نے فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اس نے فوراں کتاب کو دیکھا کتاب کو الٹ پلٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پھر کتاب کو الٹ پلٹ کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ سب لوگ حیران ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ جائز دلچسپ بھی لے رہا ہے تو وہ بھی حیران دیکھنے والے بھی حیران یہ بھی حیران سب حیران تو اس نے کہا جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو اس نے کہا کہ اس بچے کا باپ کون ہے تو ابو طالب نے کہا کہ میں اس بچے کا باپ ہوں اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا بوحیرہ راہیب نے کہا ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو میری کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس بچے کے باپ وفات پا چکے ہیں اور میری کتاب یہ بتاتی ہے کہ اس بچے کے والدہ بھی افات پا چکی ہیں والد صاحب اور والدہ دونوں افات پا چکے ہیں تو ادھر ابو طالب حیران ہو گئے یہ کیا بات ہے تجھے کیسے معلوم ہوا تو ابو طالب نے کہا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں اس کے والد صاحب اور والدہ دونوں افات پا چکے ہیں میں اس کا چچا ہوں تو ابو طالب اس کو تو ابو طالب بھی حیران ہو گئے تو بہر رائیو نے کہا کہ اس کا کرتہ اتارو تو ابو طالب نے منا کیا انہوں نے کہا کہ آپ حاج جروع ہیں اس کا کرتہ اتارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتہ مبارک اتارے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مہر نبوت تھی تو اس نے جیسا مہر نبوت کو دیکھا اور چیخ ماری اور فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے جگایا اور اس مہر کو چوما اور کہا کہ تمہارا بھتیجہ آگے چل کر نبی بنے گا یہ اس امت کا آخر نبی ہے ہمارے کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بالکل وہ سارے چیزیں اس پر وہ سادی پیشنگو یہاں اس پر فٹ ہوتی ہیں اور یہ آخر نبی ہیں تم اس کو آگے نہ لے جاؤ میں عیسائی ہوں مجھے پتا ہے یہ آخر نبی ہیں اگر تم ان کو آگے لے گئے اور یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو یہودی ان کو قتل کر دیں گے یہودی ان کو قتل کر دیں گے تو فوراں ابو طالب کو بھی سمجھ میں آئے یہ نبی کیا ہوتا ہے تو ابو طالب نے پوچھا ہے نبی کا مطلب کیا ہے تو ابو بحیرہ راہیم نے کہا کہ جس طرح عیسی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ابراہیم علیہ وسلم تھے موسی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اسی طرح یہ بھی نبی بنیں گے لیکن ابو طالب کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو لہذا ابو طالب نے اپنے چند غلاموں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا اور آپ تجارت کے لئے چلے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بکریاں چرانے لگے کافی دن تک کافی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہے دو روپے میں دو قیرات سمجھے دو روپے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چراتے تھے صبح تا شام تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ابو طالب آپ کو کہیں بھیجاتے نہیں تھے اسی لئے کیونکہ اس نے راہیم نے ایک آدھا ان کو قتل کر دیں گے اور انہوں نے بھی آپ کی برکات دیکھی ہوئی تھی تو کہیں بھی انہیں بھیجتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چراتے تھے اور بکری چرانا معلوم ہوا ہے کہ سنت ہے اور بکریں چرانی چاہیے کیوں کیونکہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے کوئی نبی آپ ایسے نہیں بتا سکتے کہ جنہوں نے بکری نہ چرائی ہو کیوں کیونکہ بکری چرانے سے حضور نے اشارت فرمایا کہ بکری چرانے سے بکری کو پالنے سے آجیزی پیدا ہوتی ہے کیوں کیونکہ بکری جو ہے نا وہ ایک جگہ سے نہیں چرتی ہے وہ جگہ جگہ سے چرتی ہے پھرتی رہتی ہے اس لئے بکری کو باندھا جاتا ہے لمبی رسی میں باندھا جاتا ہے اس کو چھوڑ دے جاتا وہ جگہ جگہ سے جگہ جگہ سے چرتی رہتی ہے ایک جگہ سے نہیں چرتی ہے جب وہ ایک جگہ سے نہیں چرتی ہے تو بکری جو پالنے والا ہے اس کو غصہ آتا ہے ادھم غصہ آتا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور بکری کو نہ مار سکتے کیونکہ بکری تو بڑی کمزور ہوتی ہے ایک ذرا ہلکہ سا مار دیں تو بکری مر جاتی ہے اب ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں بکری کو ایک گھنسہ مار دیں بکری مر جائے گی لیکن مارے نہ بلکل ہرگی سے نہ مارے مارنے کے اجازت نہیں ہے لیکن بکری کمزور ہوتی ہے اس کمزور بکری کو مار بھی نہیں سکتے غصہ نہیں کر سکتے تو بکری جتنی بھی حرکت کرتی ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے تو کنٹرول کرنے کے وجہ سے آدمی کا غصہ کنٹرول ہوتا ہے اور آدمی کا انتر آجیزی پیدا ہوتی ہے اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں اب بھئی اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب بھی اگر کسی کو زیادہ غصہ آتا تو بکری پالنا شروع کر دے انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری پالنے لگے